اسلام علیکم پرنالہ تا تیرا فیر بھی اتھے ہی ہے جتے تُو پرنالہ رکھے ایک اپنے دائیں جیب جو بندہ کڑے ہے ایک بائیں جو کڑے ہے ہاتھ کی گھڑی اور جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بٹھا کے تُو فیصلہ کرنے لگے کس چیز کا تم رو رہے ہو بھئی کیا تم تم سے قوم کا کیا مطالبہ ہے قوم کا قوم کے مطالبے کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے اور تم کہہ رہے جی کہ ہم رو رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے اس فیصلے کو کوئی نہیں مانے گا ہم بھی نہیں مانے گے کوئی بھی نہیں مانے گا آپ کا یہ فیصلہ کہہ دی ہے سب نے کہہ دی ہے سب کا مطالبہ ہے فل بینچ بناو اور پہلی بات یہ ہے کہ پہلے وہ فیصلہ کرو چار اور تین والا فیصلہ کرو یہ انصاف وہ ہے جو نظر آتا ہے انصاف یہ ظلم وہ ہے جو نظر آ رہے ہیں ہم نہیں مانتے ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے کہلیں ہماری گھومتی چاہے والے ویڈیو ہیں ہم آپ کے چکر میں اپنی ویڈیو جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتے ہم بہت مزے مزے کی باتیں کرنے والے ہیں بہت پیاری پیاری باتیں کرنے والے ہیں یہ ایک قسم کا میں نے ان کو لکمہ دے دیا ہے باقی یہ جناب گھومتی چاہے میں بہت ساری باتیں ہیں آج نواز شریف صاحب نے بھی لب کھولے ہیں مریم نواز صاحب نے طویل پریس کانفرنس ابھی کر کے وہ ہٹی ہیں تو یہ ساری باتیں کریں گے پیٹرول اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں امران کی دہشت گردی اور سارا کچھ کریں گے تھوڑا تھوڑا پہلے یہ ہے کہ جناب دوستوں کے نام ارشد لاہور سے میں نے سار ارشد صاحب آپ کا بہت زفہ نام لیے آپ میرے پرانے بھائی ہیں دوستیں آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کا چینل بھی میں نے سبسکرائب کروایا ہے اور آپ کو سلام ہو پھر جناب حاجی ہنان صاحب پشاور سے حاجی ہنان پراچا صاحب پشاور سے تو انہوں نے ہمیں وہ جو چائے کی پتی پی تھی وہ چائے پی گئی تو یہ جوش آتا ہے دیکھ لیں اس وقت رات کا یہ بارہ بجنے والے ہیں اور ہم کتنے خوش و خرم پھر رہے ہیں سارا دن آج ہائی کورٹ میں بھی بھیزی رہو اچھا جی چودری بلال اسلم بھاولپور سے محمد انجم ممتاز واہ کینٹ سے واہ 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 سر جی میں نے آپ کا کئی دفعہ نام لی ہے آپ کہتے ہیں جی آپ میرا نام نہیں لیتے آپ ہمارے سینئر ہیں بزرگ ہیں واہ واہ بھی کر رہے ہیں اور یہ واہ کینٹ سے ہے محمد انجم ممتاز آپ کے یہ جو نام ہے نا یہ نام نواز شریف تک جاتے ہیں اور پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ بندے سن رہے ہیں اس وقت چینل یہ ڈیڑھ لاکھ تو میرے ایک لاکھ ساٹھ ہزار تو سبسکرائیبر ہیں تقریباً دو لاکھ سن رہے ہیں تو آپ کی باتیں جناب پوری دنیا تک جاتی ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ قانونی ٹی وی کے جو گھومتی چاہے والا پروگرام ہے پھر جناب یہ آمیر شہزا صاحب ہے تنولی آمیر شہزا تنولی سعودیہ سے ویلکم سر اور ایک اور میرے میاں والی سے شہزا خان نیازی میاں والی سے ایک شہزا خان صاحب نیازی صاحب کو تو میں جانتا ہوں اگر وہ ہے تو پھر تو آپ میرے بھتیجے بنتے ہیں تو آپ کون ہے یہ نہیں پتا بھارا شہزا خان نیازی صاحب کا میاں والی سے ڈاکٹر خالد صاحب کا تعلق ہنگ سے جی یہ بھی ہمارے جناب بہت سننے والے ہیں چاہنے والے ہیں کانونی ٹی وی کے کہتے ہیں جی آج کل توڑے شو بڑے ہٹ ہو رہے ہیں تو ان کی آج سال گرہ ہے سارے مل کے کہو ہیپی برڈے ٹو یو ڈاکٹر خالد ٹھیک ہے سر طلعہ گانگ سے تو شوکہ دلی لکی مروض سے شوکہ صاحب لکی مروض سے ہر ویڈیو ہماری شیئر کرنا انہوں نے اپنا فرض کرتے ہیں بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں ان کو یہ ان کے لیے بلکہ یہ سلام ٹھیک ہے سر اور آلم صاحب کراچی سے طیب ارائی صاحب ٹنڈو آدم سے محمد سویل صاحب کا سعودیہ سے زمیر اللہ صلی فیصل آباد سے شاہد اقبال بھاورپور سے اسرارو لاکھ کا یوکے سے مصرر دوست جنہوں نے یہ ٹوپی دی ہے سر یہ کانیڈا سے یہ میں امریکہ کیا تھا تو وہ کانیڈا مجھے ملنے آئے تھے بڑے پیار موپس سے بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے نیاگرہ آپ شاعر کی سہر انہوں نے مجھے کروائی تھے اور فرید آوان صاحب یہ کہہ رہے جی ریلوے دیا تنخامہ نہیں مل رہی ہیں سعاد رفیق صاحب ہیں ریلوے دیا تنخامہ کیوں نہیں مل رہی ہیں میں آگا یار آج یہ کتی طریقے صبح مل جائے گی کہندہ جی میں پچھلے مہینے دی گال کر رہے ہوں میں آگا پکی گال کرنا ہے انہوں میں ٹی وی چل جائے تھے پھر تو وہ جناب ریلوے والوں نے مجھے ایک دو اور دوستوں نے بھی کہا تھا خواجہ سعاد رفیق صاحب انہیں یہ تنخامہ دے ہو روزے نے ظلم ہو رہے آٹا سہیدری کنال تقسیم نہیں ہو رہا انہوں پیسے چاہی دینے انہوں بلکہ بونس دے ہو تو سیدھے میرے بڑے بہترین دوست ہو اور اسی کٹھے کالج آپ سعاد رفیق صاحب ایمیو کالے دے سدرسن اور میں اسلامی ایک کالے سیولا اندہ سدرسن اس وقت اسی دشمنی سی ساڑی لیکن ہون ساڑی دوستی ہے تو میرے سعاد رفیق صاحب پروگرام انشاءاللہ پہ پہنچا دیا ہے اور ایم جمیل ناز کوٹلا کلاں سے کہتے ہیں کہ میرا نام میں میں نے آپ کے نام تین دفعہ بتایا ہے آپ بتائیں جی آپ نے یہ نام سنے ہیں نا کوٹلا کلاں کا اور پترس فضل صاحب نے بھی ہمیں سلام بیجا ہے ٹھیک ہے سر آپ آئیں جی تھوڑی سی باتیں بھی کر لیتے ہیں جن کے نام رہ گے وہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ بھیجے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اچھا جی آج جمعہ ہے جمعہ تو گزر گیا ہے جمعہ کی رات آ گئی ہے ہفتے والے دن ہماری لاہور ہائی کورٹ میں چھٹی ہوتی ہے تو آپ دیر تک مجھے فون بھی کر سکتے ہیں 0300 4725752 یہ جو دوست چاہتے ہیں نا کہ آپ کا نام شامل ہو وہ مجھے اس نمبر پہ وٹس ایپ کریں دوسرے کومنٹس والے نہیں وٹس ایپ کریں گے تو آپ کا نام انشاءاللہ مس نہیں ہوگا آپ آئے دی پٹرول میں نے صبح کہہ دیا تھا دس سے بارہ روپے ہوگا وہی دس روپے کا ڈیزل اور مٹی کا تیل دس دس روپے کہ انہوں نے سستہ کی ہے پٹرول سستہ نہیں کیتا انہوں نے ٹھیک ہے تو یہ ہوا ہے اور باقی جناب علی نواز شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے روندی یارن نا لے لے کے پرامدہ بندال صاحب نواز شریف کہتے ہیں جب ہم نے آپ کا بینچ ہی نہیں مانتے آپ کا فیصلہ کون مانے گا بینچ کو ہم نہیں مان رہے میں کہہ رہا ہوں میں نہیں مانتا لگاؤ کنٹیمٹ جو لگانی ہے تم نے جب بینچ کو ہی ہم نہیں مانتے تو فیصلہ تمہارا کون مانے گا آج جو آپ نے قاضی فائدی ساوالا وہ لیٹر لکھ کے تو فیصلہ ختم کی ہے اس طرح کبھی زندگی میں پہلے ہوئے ہیں چالیس سال کی تو میری وقالت ہے بتائیں کبھی ہوا ہے تو کبھی بھی نہیں ہوا یہ بھی غلط ہے قاضی فائدی سا کا جو فیصلہ وہ درست ہے آپ نے جو اس کو ختم کی ہے وہ غلط ہے اور جو بینچ میں آپ نے ایک اس جیب سے نکالا ہے جج ایک اس جیب سے یہ فیصلہ میں ناقابل قبول ہے منڈے والے دن فل بینچ ہو نہیں تو کیس کو ڈراب کر دو اچھا پھر ایک بات انہوں نے کیا جی اس کی اوپر بڑی ضروری ہے مجھے دوستوں نے میسیج بھیجے انہوں نے کہا جی کہ ہر صورت نوے دنوں میں الیکشن ہوں وزارت خزانہ کو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے بندیال صاحب نے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو بیس ارب ہم دینے کو تیار ہے یہ کیا کہہ دی ہے اس کا مطلب وہ ٹرکوں والی بات ٹھیک ہے ٹرک بار کھلوتا ہے ٹرک ٹھیک ہے نا نیازی دکل پیسہ تھا بڑا ہے سر جی اہت ہے اہت ہے منو پیسے تو بڑا ہے اتاب مدیال صاحب نے یہ بات کیوں گئی ہے کہ جی پیسہ اگر آپ کو چاہیے تو بیس ارب روپے میں دینے کو تیار ہوں اس کا جواب آج مریم نواز صاحب نے دے دیئے ہم کسی لادلے کے لیے بیس ارب اب لگائیں بیس ارب مہینے کے بعد پھر لگائیں پھر لگائیں تین دفعہ بیس بیس ارب لگائیں کیوں ہم نہیں مانتے ظلم کے ذابطے بلکل الیکشن جو ہے ہم یہ والا نہیں مانیں گے الیکشن ہوگا نومبر میں اکتوبر میں وہی الیکشن ہوگا سب کا اکٹھا الیکشن ہوگا اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں جو بھی بات کر رہے وہ غلط کر رہے مریم نواز صاحب نے بڑی خوبصورت اور زبردست باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا جی یہ لادلہ ہے اس کو گرفتاری کیوں نہیں کر رہے تو وہاں صافیوں نے پوچھا سار جی حکومت ہے توڑی ہے میڈم جی تو اس حکومت کو بھی آپ ہوش کے نہ کھلو انہوں نے دو دل سے جو پرزے نکالے ہیں نا عمران ٹھوس ہو کے بیٹھ گیا ہے یہ نکلیں باہر نکلیں جب یہ شیر باہر نکلے گا نا یقین کرو یہ کاغذی شیر جو عمران ہے بھاگ جائے گا اے نکلے تھے صحیح باہر تھے نکلے بچے کہہ رہے ہیں انکل یہ سانو دے دو لے لو جو اڈریس بھیجو گے میں میں یہ شیر بچے کے لیے بھیج دوں گا لیکن یہ شیر آپ سب کہے قانونی ٹی وی کہے تو یہ جناب بات ہے اور باقی نواز شریف صاحب نے ایک اور خبردار کی ہے کہ اگر انہوں نے یہ غلط خیصلہ کیا اور زبردستی فیصلہ کیا یہ زبردستی کے فیصلہ نا تین بیچ والا آپ بھی نہیں مانیں گے ٹھیک ہے تو یہ وہی ہے پانچ جو والی کہانی جو میں نے بتا دی ہے وہی ہے تو نواز شریف نے کہا جی اگر انہوں نے زبردستی یہ فیصلہ کیا تو پھر ڈالر پانچ سو روپے سے بھی اوپر چلے جائے استحقام نہیں ہے نا کوئی مان ہی نہیں رہا بہت ظلم ہو رہا ہے سارجی عدلیہ کی طرف سے بھی یہ چتاونیاں ہو رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے جی تو یہ جناب کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ گوشت گزار کی ہیں باقی تسی آپ سے آنے ہو باقی گف شبلان واسطے کا کسی سارے نظام تک کرو گے اسی جناب حاضرہ قانونی ٹی وی بھی تو آڑا ہے کہہ رہے رہے ہیں سارجی تاڑا ایک کل بڑے چینل بڑا اٹھے اٹھے جا رہے ہیں میں آرکہ سارجی قانونی معاملات ہوں تو اس میں تو ہم ظاہرے پیش پیش ہوتے ہیں نا باقی ہمارا چینل عوامی چینل ہے آپ کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں کروائیں یا نہ کروائیں ہم سب آپ کے لئے دعا گو ہیں اور آپ کو محبت بارہ سلام پیش کرتے ہیں اوکے جی خدا حافظ